اسلام علیکم دوستو دوستو آج جو ہم ہر پاس ایک بائیک آیا ہے جس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جیسے چابیسو چان کرتے ہیں تو اس کی بیک لائٹ جو آن ہو جاتی ہے خود بخود حالانکہ بریک کو بھی نہیں پریس کیا ہوا لیکن پھر بھی اس کی جو بیک لائٹ آئے وہ آن ہو جاتی ہے اس میں کیا مسئلہ ہے اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیک لائٹ اس ٹائم پہ آن ہے لیکن بریک کو ہم نے پریس پی نہیں کیا پھر بھی یہ آن ہے تو اس مسئلہ کا کیا حال ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے تو دوستو اس کا مسئلہ ادھر ہی ہو سکتا ہے یا تو اس کا مسئلہ یہاں پہ ہوگا اس والی ویرنگ میں یا اس کا مسئلہ ایڈ لائٹ میں ہوگا تو یہ بیٹریہ پی جاتا ہے تو ہم اس کا مسئلہ حال کرنے والے ابھی تو اب ہم نے اس کا یہ چابیس اوچ آف کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیک لائٹ بھی بند ہو گئی ہے جیسے ہی چابیس اوچ آن کرتے ہیں تو اس کی بیک لائٹ آن ہو جاتی ہے تو آج ہم اس کا حل کرتے ہیں تو اس کا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہوتا سیٹ کے نیچے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا اس کا مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے یا اس کا مسئلہ ہیڈ لائٹ کے اندر ہوتا ہے تو ہم اس کا مسئلہ چیک کرتے ہیں کیدھر مسئلہ ہے دوستو اس مسئلے کو عل کرنے کے لئے ہم اس کی ہیڈ لائٹ کھولیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہیڈ لائٹ کے اندر پرابلم ہے یا کسی اور چیز کے اندر تو ہیڈ لائٹ کے اندر دیکھتے ہیں کون سی وائر ہوتی ہیں جو کہ بیک لائٹ کو جاتی ہیں ان میں چیک کریں گے کہ ان میں مسئلہ تو نہیں ہے وہ کہیں شارٹ تو نہیں ہوگی دونوں کھول لینے آٹ کی ٹی کے ساتھ پیچ کس کے ساتھ آپ کھول سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہیڈ لائٹ کو آپ نے اس طریقے سے باہر کی طرف نکال دینا ہے اور یہاں پہ دوستو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو دوستو یہاں پہ ہم اس کی بیک لائٹ کی یہ والی وائر چیک کریں گے یہ یہ چابی سچ جو اس کا اگلی بریک کا سچ ہے اس سے کرانٹ آ رہا ہے تو اس میں ہم چیک کریں گے یہ سچ تو شارٹ نہیں ہے اس چابی سچ کون کر لیں گے تو یہاں پہ دوستو آپ بلپ پہ گھور کریں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ میں نے اس کا چیک کیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سچ جو ہے شارٹ ہے کیونکہ میں نے بریک کو بھی نہیں پریس کیا پھر بھی اس کا بلپ ہون ہو رہا ہے لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس کا سچ جو ہے وہ شارٹ ہو چکا ہے دوستو اس کا سچ ہمیں چینج کرنا پڑے گا بریک سچ تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کا بریک سچ چینج کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ مسئلہ لوتا ہے کہ نہیں اس کا بریک سچ چینج کرنے کے لئے دوستو ہمارے پاس یہ دو وائر ہوتی ہیں ایک یہ والی وائر ہے ایک بلیک وائر ہے یہ دونوں وائر ہم نے نکال دیا ہے دوستو ہم نے دونوں وائر یہ نکال دیا ہے یہ دونوں وائر بلیک اور گرین وائر ہے اس کے اوپر پیلی لکیر ہے اس کو نکالنے کے بعد ہم نے یہ ہے اس کا سچ کو اس طریقے سے ہم نے اس کو باہر نکال لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا آٹھ نمبر کا یہ کاؤولہ کھولنا ہے آٹھ کی ٹی کے ساتھ ہم اس کا یہ والا کاؤولہ کھولیں گے تو دوستو یہ اس کا کاؤولہ کھول چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بریک لیور کو اس طرح پریس کرنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے اس طریقے سے باہر کی طرف کھینچنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں دوستو یہ ہم پلاس کی مدد سے اس کو کھینچ لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سچ بلگولی خراب ہو چکا ہے دوستو یہ اس کے سچ کی کنڈیشن ہے کچھ میں آپ کو چیک کرنا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ اس کا پرانے والا سچ ہے جو کہ شارٹ ہو چکا تھا اب دوستو ہم نے اس کا نیو سچ لگانا ہے یہ دوستو آئی ایس ایچ کمپنی کا نیو سچ ہے بریک سچ اس کو ہم لگاتے ہیں دیکھتے ہیں مسئلہ ہلوتا ہے کہ نہیں اس سچ کو لگانے کے لیے اس کے اندر بھی دو وائر ہوتی ہے جو سچ کی بلیک وائر ہوتی ہے اس میں لگا دیں گے اس کے بعد یہ جو وائر ہے یہ بیک لائٹ کو جا رہی ہے اس کو بیک لائٹ والی میں لگا دیں گے تو دوستو اس کو ہم یہاں سے گزاریں گے سب سے پہلے یہ دونوں وائر کو اس طریقے سے اس کے بعد یہ اس طریقے سے تھوڑا اس کو زور سے ہم نے کھینچا ہے تو یہ آگے کی طرف چلی گی اس کے بعد یہ آپ نے اس طریقے سے یہ اس کا لوگ دوستو اس لوگ میں بٹھانا ہے اس کو اس طریقے سے بٹھا دیں گے اس کو کسی بھی اس طرح کی چیز سے ہم نے بٹھا دینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا لوگ بلگل بیٹھ چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہ لگا دینیا ہے اس کا بریک لیور بریک لیور لگا کے دوستو اس کا کابلہ جو ہے وہ ٹائٹ کر دیں گے دوستو یہ کابلہ ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کی وائر کو اس کے اندر کی طرف لے جانا ہے یہاں سے ہم اس کی وائر کو یہاں سے گزاریں گے ہیڈ لائٹ میں لے کے جائیں گے جی تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وائر جو ہے ہیڈ لائٹ میں ہم نے کر دی ہے اس کے بعد یہ اس کی بلیک وائر ہے جو اس میں لگانی ہے یہ جو بلیک وائر کا گچھا ہوتا ہے اس میں لگا کے اس کے بعد یہ وائر جو ہے اسی طرح کی ایک وائر وائرنگ میں سے آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ نے لگا دینی ہے جو پہ ہم یہاں پہ ڈونڈ لیتے ہیں یہ وائر ہے گرین وائر ہے اس کے اوپر یلو کلر کی لگیر ہے دوستو تو یہ وائر جو ہے تھوڑی لوز ہے تو اس کو میں تھوڑا دبا لیتا ہوں دوستو دبا کے اس کو لگا دیتے ہیں اب دوستو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلہ علوہ ہے کہ نہیں ہوا یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا چابیس اوچ اون ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیک لائٹ بلکل بھی اون نہیں ہو رہی اب ہم بریک کو پریس کریں گے تو دوستو میں بریک کو پریس کرتا ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے بریک کو پریس کیا دوستو کہ اس کی بیک لائٹ جائے بلکل اون ہو رہی ہے اب میں اس کی پچھلی بریک کو پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ لو چکا ہے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ صرف بریک سوچ کا تھا دوستو تو اس طرح سے آپ بریک سوچ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ اس کا مسئلہ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ کس چیز میں مسئلہ ہے دوستو اس کے بعد اگر یہاں پہ آپ کا مسئلہ نہیں ہو رہا فرانٹ بریک سوچ آپ چیک کر چکی ہیں تو مسئلہ نہیں ہو رہا تو یہاں سے آپ نے پھر چیک کرنا ہے یہ بھی اسی طرح کی ایک بلیک وائر ہے اور اس کے ساتھ ایک گرین وائر ہے اس کے اوپر یلو گلر کیلکیر ہے اس کا یہاں سے آپ چیک کریں گے یہ کیا ہے اس طریقے سے جو گرین وائر ہے اور یلو لکیر ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کا تنیکشن کرنا ہے یہ والے بلب کا اور یہاں سے آپ نے چیک کرنا ہے یہ بلب جو آن نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ جب آپ بریک پریس کریں تو آن ہونا چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ آن ہو رہا ہے اب میں بریک چھوڑتا ہوں تو یہ بند ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارا سوچی ہے صحیح ہے اس میں ہی مسئلہ تھا تو مارا وہ مسئلہ لو چکے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے تو آپ میرے وارس اپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں نیچے کمینڈ بوکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ